بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سردیوں کی ایک خاص قسم کی سویٹ ڈیش جو ہر عام طور پر بنای جاتی ہے جس کے بنانے کے مختلف طریقے ہیں گاجر کا حلوہ وہ آج ہم بنا رہے ہیں ایک بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے جس میں کھویا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا کھوئے کے بغیر کیسے بنیں میں توائیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں اور میں نے تقریباً ایک کلو گاجر لیے اس کو میں نے قدو کش کر لیا اس کے ساتھ میں نے حاف کپ چینی کا لیا ہے آپ ایک آڈن کو در ٹیسٹ لے سکتے ہیں یہاں ملک پاوڈر لیا ہے خوئے کے جگہ ملک پاوڈر استعمال کروں گی یہاں پر میں نے تقریباً تری ٹیبل سپون کھوپرے کا برادہ لیا ہے یہاں پر یہ چھے عدد آلائچین کو میں نے کرش کر دی ہے کچھ ڈرائی فروٹ لیئے بادام اور پستہ لیئے اور ایک لیٹر دودھ لیئے ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ ایک لیٹر گاجروں کے لیے کافی ہے کیونکہ دونوں برابر مقتار میں ڈالنے ہیں آپ کپ دیسی گی لیے ہیں میں دیسی گی استعمال کروں گی آپ اس کی جگہ بنسبتی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک پین کو چولے کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اندر گاجریں ڈالنے ہیں اب ان کو میڈیوم دولو پلین پر میں نے پکانا ہے ان کا پانی خوشک ہو جائے اور پانی نہیں ایٹ کرنا گاجروں کا پانی خود اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے ان میں بار بار چمچ بھی نہیں چلانا بار بار چمچ چلانے سے یہ گاجریں جو ہیں وہ ٹوٹ چائیں گی اور بہت ہی اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی گاجروں کا حلوہ اچھا نہیں لگتا گاجروں کا دانہ جو ہے تھوڑا نظر آنا چاہیے حلوہ بناتے ہوئے میڈیوم پروف لو پلن پر ہی گاجروں کو پکانا ہے زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی گاجروں کا پانی خوشک ہو جائے گا اور گاجروں کا جو پانی ہے اسے ہی خوشک کرنا ہے اب یہاں پر گاجروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو جو ایک لٹر دودھ لیا تھا وہ ان گاجروں کے اندر شامل کرنا ہے اس دودھ کو گاجروں کے اندر بلکل خوشک کر دینا ہے کیونکہ یہ حلوہ جو ہے بغیر خوشک کے دن آنے تو جب یہ دودھ گاجروں کے اندر خوشک ہو جائے گا اور اس کے اندر میل پاوڈر شامل کریں گے تو یہ بلکل آپ کو ایسا مزہ دے گا جیسے خوے والا گاجر کا حلوہ ہوتا ہے دودھ کو بلکل اس کے اندر خوش کر دیں میں دیکھیں دودھ ہمارا جو ہے وہ خوش کھونا شروع ہو گیا ہے گاجریں بھی اچھے طریقے سے پاک چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا گاجر کا حلوہ ہمارا جو ہے وہ دودھ خوشکو کر تیار ہو ہے اب یہاں پر اس کے اندر جو میں نے آف کپ دیسی گھی لیا تھا وہ شامل کی ہے اس کو اس کے اندر اچھے طریقے سے فرائے کر دیں گی آپ بناسپتی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئل استعمال نہ کریں کیونکہ الوے کے اندر آئل اتنا اچھا نہیں لگتا بناسپتی کی یا دیسی کی زیادہ اچھا لگتا ہے اب جو ملک پاوڈر میں نے لیا تھا آف کپ وہ اس کے اندر میں شامل کیا ہے اور اس سے بلکل خوے والا ذائقہ آئے گا اس کو صرف ہم نے اچھتکے سے مکس کر دینے بہت زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ فائنلی اس کی لپ بلکل خوے والے الوے جیسی ہو جائے گی دیکھیں ہمارا الوہ بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل خوے جیسا لگ رہا ہے یہاں پر کوکنٹ پاوڈر شامل کیا ہے اب یہ بالکل خوے والے الوہن ہے اس کا اب بھی شاؤٹ کریں گے دیکھیں ہمارا ابانکر بہت تیار ہے میرے اپرے اچھتک ساندھر ہی اسی کی ساتھ میں اچھتک ساندھر ہی میرے اچھتک ساتھ کے زیادہ ہی تب تک کیلئے آپ پیس